موسیقی دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا 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 صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ اس مقت مہتے ہیں اس لیے کہ وہ تو نورانی دور تھا تو آئے صحابہ نے یہ بات کرنی گئی کہ ایسے لوگ تو اس مقت ہوئے زمین پر بہت سارے ہیں جو حلل کماتے ہیں آپ کی سنتوں اور لوگ ان کی تقلیفوں سے مہتے ہیں آپ نے کیا فرمایا میرے بعد بھی ایسے لوگ بہت آنی تھے ہمارے نمبر پر بہت سارے ہیں آپ نے فرمایا میرے بعد یعنی جیسا زمانہ آگے چندہ جائے گا وحی کے زمانے سے دوری ہوتی جائے گی امت اتنوں سے قریب تنچانی بھتوں سے قریب ہوتی جائے گی پیامت سے قریب ہوتی جائے گی نبی کے طور سے دور ہوتی جائے گی ایسے معمول کے اندر بھی ایسے مہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو اس کے حلال حلال اور حرام میں قمیز کریں گے اور مشتبہ مال پر قیزہ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اپنے اہل اور یاد کو بھی بچائیں گے اپنے ماسوں بچوں کو بھی بچائیں گے قرآن مفرمہ نے کہ اس کو پہلے نمبر پر اکیوں لائے ہیں اس لیے کہ آدمی کی زدگی کے سب سے اثر جو ہوتا ہے وہ روزی کا ہوتا ہے جہاں بھی جس در کے اندر حرام طریقے سے روزی آتی ہیں یا مشتبہ مال آتا ہے سب سے پہلے اس در سے دین ڈھوست ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جوان نسل کے اندر بھی بیعیائی آتی ہیں جوان نسل کے اندر آوار کی آتی ہیں جو نسل ماباب کی آنکھوں کی کھندک کرنی چاہیے وہ ماباب کے سر کا دکھاوہ بن جاتی ہیں اور جس نسل سے اور جن جوان بیٹوں اور جوان بیٹیوں سے ایک ماباب مہر کر سکتے ہیں ان کے بہتر افلام کے ذریعے ان کی دینداری کے ذریعے ان کی عبادت کے ذریعے میرے بھائیو یہ سب روسط ہو جاتا ہے جس در کے اندر حرام کی کمائی آتی ہیں اور ان کے پیٹ کے اندر حرام کر روما جاتا ہے میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی پڑا یہ ٹکڑا ناصل ہوا ہے عبداللہ عطر سلام کے بارے بہت بڑے صحابی ہیں اصل یہ یہ ہوئیوں کے بہت بڑے عالی تھے عبداللہ عطر سلام ہمارے نبی کو جب دیکھا آپ موقع سے حضرت کر کے بنیان تشریف دے گئی اور روڈ بھی ملنے جاتے عبداللہ عطر سلام فرما دے بہت بھی آپ کی ملاقات کے لئے گئے میں نے آپ کے چہرے مبالت کو پہلی ملتبہ دیکھا میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہہ دیا کہ اسی چھوٹن کا چہرہ نہیں ہے یہ سچے نبی کا چہرہ ہے لیکن ہمارے نبی کا پہرانی دیدار ہوا پہرے ہی دیدار میں ایمان نے کہہ دیا کہ یہ سچے نبی برہت نبی کا چہرہ ہے ہمارے نبی سے ابھی تو کوئی باتچیت نہیں ہوئی آپ نے سب سے پہلے جو ہمارے نبی کی بات سنی عبداللہ عطر سلام نے ہمارے نبی کی مبالت زبان سے یہ بات دنگ لی اے لوگو اب شو سلام سلام کو پھیرا ہو اس نیکے سلام تو محبتوں کا ذریعہ ہے جس قوم کے اندر سلام کا رواج ہوتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جائے پہچاندہ ہو جائے اجنبی ہو جو بھی ہو جس قوم کے اندر سلام کا رواج ہوتا ہے اللہ تعالی اس سماج کو جوڑ دیتا ہے وہ حبتوں سے پڑ دیتا ہے ہر قسم کی عطابتیں پر نمبرتیں ایک چھوٹے سے گورش کے طریقے اللہ تعالی کر دیتا ہے آپ میں پڑھ رہا ہے اب شو سلام وَأَطَائِمُ التَّعَامُ وَسَلُّو بِاللَّهِرُ وَرْنَاسُ وَنِيَامُ تَدْغُلُ الْجَنَّتَ بِسَلَامُ کہ پھوموں کو کھانا گی راؤ اور رات میں جب لوگ پیٹھ ہی نہیں سوئے پڑے ہو اس وقت تک اُٹھ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ یعنی تحجد کی نماز پڑھو اللہ اللہ سلامتی کے سامن تم کو جنگل کے لیے داخل کرے گا یہ پہلا قرام تا جو عطلہ عبدالسلام نے سنا عبدالسلام فرما رہے ہیں کہ چہرہ میں نے آپ کا ریکھا پر آپ کے پول جیسے میں نے سوئے وہ ہی سے میرے دل کے اندر ایمان داخل ہو گیا پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان دیا یہودیوں کا اتنا بڑا علم یہودیوں کے اندر کتنی بڑی عصد یہودی لوگ آپ کے حق میں کتنے بہترین ممان لگتے تھے کہ یہودی کہاں کرتے ہیں عبدالسلام نے سلام سے بڑھ کربتے ہیں فرما خیمد شوٹ کوئی مہتر آج میں روز جنگل پر نہیں یہودیوں کو معلوم نہیں کہ عبداللہ ابن سلام بھنری پر ہیں لیکن عبداللہ ابن سلام نے ہم جاتے ہیں ہمارے نبی سے کہہے لگے یا رسول اللہ وہ لوگ آنے ہیں آپ نے فرمایا کہ اب تو یہاں میں بھی رہا کہ سرا جائے گا عبداللہ نے سرا میں فرما انہیں چھوٹ جاتا لیکن آپ بتانا مت کہ میں یہاں وہ صحابی رسول چھوٹ دے یہودیوں کی جماعت ہمارے جبی کے پاس ہے بیٹھ کے انہوں نے روپیٹھی چھپنی چھپڑی باتیں شروع کر دی آپ نے ان سے ایک سوال کیا کہ عبداللہ اتنے سلام تو یہودیوں کے درمیان کیسا آلی یہودیوں نے کیا کہا کہ ہمارا پورپرپادری پورا آنی ہوں ابن عالی ابن عالی ابن عالی عبداللہ اتنے سلام بھی آلی اس کا باپ بھی آلی اس کا دارہ بھی آلی اس کا پر دارہ بھی آلی اور ابن سلام جیسا آپ کو ایک آدمی مدین ہے کے عدد نہیں آپ نے یہودیوں کو ایک سوال کیا کہ عبداللہ اتنے سلام اگر ایمان لے آئے تو یہودی تو بڑے بفتار ہوتے ہیں یہود کیا کہنے لگے کس پر کس پر ایمان لے آلی آپ میں پڑھائیں مجھ پر نبی آتھر اس زمان پر کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا یہودیوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عبداللہ اتنے سلام آپ جیسے آدمیوں پر ایمان لے کہا کیوں یہودی کہنے لگے آپ د째 رے ہیں آپ اومی ہیں انفر اور انہیں سلام اتنے بڑا عید وہ اتنے بڑے عالی آپ اتنے بڑا عید وہ ہی نہیں سکتا یہودیٰ کہنے لگے ہمیں معلوم ہیں کہ آپ کو لطلق کرتے آتا ہیں نہ آپ کو ریڑن کرتے آتا ہیں نہ پڑھتے آتا ہیں یہ وہ ہی نہیں سکتا کہ ہمارے اتنا بڑا عید انفر ایمان آدم آپ نے دوسری مطبعہ پوچھا نہیں نہیں اگر وہ ایمان لے آئے تو نہیں کہ وہ آنے کے لئے تیار نہیں ہوئے عبداللہ ابن سلام چھوکے تھے وہاں سے پیچھے سے نکلے ہمارے نبی کے پاس پہل ہو گئے پہل ہو گئے کہ یہودی سنیں اس طرح کیا کہا اشہر اللہ ملہہ الا اللہ و اشہر انہ محمد الرسول اللہ ہمارے نبی کے قطعے پر ہاتھ رکھتا اور یہودیوں کی ابھی بات کیسی تھی بس اتنی دیر میں ان کی بات بدل گئی وہ کیا کہنے لگے محمد رسول کو مانتے نہیں تھے کہا محمد اس ستمہ جھوڑا آدمی روی زمین پر ہوئی اتنی دیر میں بات بدل گئی ہمارے نبی سے کیا کہنے لگے اس سے دوہا ہاتھ کرنا یا خود بھی چاہیل اس کا پاک بھی چاہیل لادہ بھی چاہیل پر لادہ بھی چاہیل سب کے سب چاہیل یہ چاہیلوں کی نسل ہیں اب تھوڑی دیر کے اندر ان کی بات بدل گئی لیکن کہ نموانے اللہ کے حبیب پر آپ کے چہر کو دیکھا کہ نموانے تاوریت کے اندر پڑا ہمارے نبی کے حق میں تاوریت کے اندر آپ کا پڑیا پڑا آپ کو دیکھا آپ نے پڑا کہ انپڑ اور پھوٹنی لیکن کل مکی دریاں پہا دیں گے یہ انہوں نے پڑا وہ دیکھا آپ کے پھولنے کا انداز پڑا وہ دیکھا آپ کے چرنے کا انداز دیکھا ان کو دیکھا اندر پڑا امان کا بھول کر دیا اب یہودیوں کے اندر کونٹ کا گوشت چاہیس نہیں تھا ہاں اب دلیج نے سلام کے حق میں یعیت کیسے ناصر ہوئی اب وہ بہت سے کونٹ کا گوشت نہیں کھا رہے تھے تو ان کی طبیعت کے اندر گوشت کا کھانا پسند ہی نہیں تھا ایمان لانے کے بعد بھی کونٹ کا گوشت وہ نہیں کھا دیتے اب اسلام کے اندر ہمارے نبی کی لائے ہوئی شریعت کے اندر آپ کی لائے ہوئی پیاری دین کے اندر وہ حلال ہے ان یہودیوں کی شریعت میں ممانت تھی اللہ کے حبیب کی شریعت میں ممانت نہیں تھے لیکن عبداللہ اتنے سلام کے ایسی طبیعت بن گئی کہ وہ گوشت کھانا پسند نہیں کرتے اب یہودیوں کو کہنے کا مقابلہ کہ یہ کیسا آدمی کہ قبول کر رہا ہے محمد کا دین ایمان لا رہا ہے محمد پر محمد کی شریعت پر اور محمد کے لائے ہوئے دین پر لیکن محمد کے شریعت میں جو احکام ہیں اس کی تو قابل ہی نہیں کرتا اللہ نے قرآن کی آیت ناصر فرمائی اے ایمان والو کیلو اور یہ بات اسلام کیلو اللہ کو یہ پسند نہیں اللہ نے فرمایا میرے ربی پر ایمان لائے تو پورے پورے اسلام میں راکی ہو جاؤ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی بے بھائیو ہم ایمان پارے ہیں لیکن اسلام اور ایمان ایمان کا تعلق آئیت سے تھے اللہ ایت نا ہے اللہ کی سوا کوئی معبول نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی برحق رسول ہیں جندت برحق جہنم برحق خلصیات برحق پھر قبر کی سواج برحق آخرت برحق یہ سب ایمان ہیں اسلام کیا ہیں اسلام کے منہ افتر مورد ہے اسلام کے ادھر جتنے بھی موانیریں ہیں یعنی جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اور جن کاموں سے اللہ نے ہم سب کو روکا ان دونوں کی نمری آیت کرے تو یہ اسلام ہے اسلام کے ادھر سلامتی ہوتے ہیں ایمان کے ادھر امن ہیں اسلام کے سلامتی ہیں سلامتی اس طرح کہ اسلام لانے کے بعد آدمی مانتا ہیں ہم بے رضا نہیں ہیں ہم بے رضا نہیں آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان تو مضبوط رسیاں چھوڑ کر کے جاتا ہوں ان دونوں رسیوں کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تو کبھی بھی تم بے رضا نہیں ہوں گے ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کا نایہ ہوا اس دین ان دونوں میں سے جس رسی کو امت نے چھوڑ دیا اللہ دبا رکھو اور اللہ نے دنیا ہی کے اندر ایک کو ذریعہ آپ قرآنی تاریخ پڑھیں پاکداد بسرا کوفا ایک زمانے میں پڑے شہر ہوا آقا تھے کہ علم کے ملکہ سمجھے جائے لیکن میرے بھائیو جب وہاں ایک ایسی رہاں چلی کہ اللہ کی کتاب کو بسے بشت ڈال دیا لوگوں نے قرآن کو صرف علاوہ تکر تھا لوگوں نے قرآن کو صرف نماز کرتا لوگوں نے قرآن کو صرف قرآن کرتا اور ان کی زندگیوں سے قرآن نکلا اور ان کے گروں سے قرآن نکلا اور اللہ کے حبیب کا لائے ہوا دین نکلا میرے بھائیو اس کے عوض میں ان پر تادار جیسی قوم کو اللہ نے مسئل رکھی تادار ہی ایسے لوگ کہ جو ایک ایک دن کے اندر پورے شہر کو ختم کر دی یہاں تک چندیز پر حرام کو اتنا بڑے ظالم تھے کہ جس شہر کے اندر چلے جاتے وہ کہتے اس شہر کے قطعوں پر بلیوں تب کو قدر کر انہوں نے کیا بگارا تھا اللہ کی یہ مخروب انکور مخروب ہیں انہوں نے کیا بگارا اس نام ہی کتابوں پہ انہوں نے دریاؤں کے ڈالا اس زمانے کے اندر پر روشنائی اور شاہر والی طرم سے لکھتے تھے کتہ کے اندر بگوکر لکھتے تھے اور اتنی لاکھو کی تعداد پہ ہاتھوں سے لکھتی ہوئی کتابیں سمندر کے اندر ڈالی سخیلہ کا اس طرح صحیح ہو جو ہاتھوں سے لکھا گیا اور اللہ کے ایک اوریاں نے لکھ لکھ کر کے اپنی پوری زندگی پر میں کھبا لی تھی لیکن چند بھنٹوں کے اندر تعبی نے سارا علمہ تخزان تربار کر گیا آپ نے فرمایا جب قبیلی اس امت کے در سے ہڑے گی اور 31 نام کے مسلمان دہ جائیں گی میرے بھائیو اس وقت اللہ ہم کو سیدھے راستے پر لانے کیلئے جو دیتا ہے تو اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ آپ نے کیا پر آیا صحابہ نے چلی کہا کہ 20 وقت تو یہ 3 کام کرنے بہت سے لوگ ہیں کہ جو حلال کماتے ہو آپ کے دیت پر عمل کرتے ہو اور لوگوں کو کمی تقلیحوں سے بچاتے ہو ایسے تو بہت ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے جلے جانے کے بعد بھی میری عمد کے اندر ایسے لوگ آتے رہے سب صحیح پڑھانا ذریعہ آپ نے فرمایا اس تاجر کے حق میں آپ نے کیا فرمایا تاجر صدیق الامین تاجر صدیق الامین و تاجر صدو الامین مان نبی و صدیق و شہدائی و صحیح نیک تاجر نیک بیپاری سچا بیپاری جو اپنے بیپار کے اندر جون اپنے بیپار کے اندر کوئی بکر اور بریک بھوکا ہر چیز سے بچتا ہو آپ نے فرمایا قیامت کے نبیوں کے ساتھ صدیق کے ساتھ شہیر کے ساتھ اور اس عمت کے نیک لوگوں کے ساتھ نیک تاجر سچا تاجر کہ جو اپنی زبان سے کسی کو بھوکا نہ دے اور پیچنے کے لئے چرب زبان کی استعمال ایسے آدمی بھولت نبیوں کے ساتھ خرار گئے تو آپ میں فرمایا جو اچھا حلال کھائے میری سنت پر پمل کرے اور لوگوں کو اپنی تقلیم سے بچائیں اجرال امام ابو حنی پر امت اللہ کتنے بڑے آدمی ہیں ہم جو نماز پڑھتے ہیں آئیست آمین بھولتے ہیں جب امام سب سوئی فادی پڑھتے ہیں ہم آمین آئیست 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 آپ نے حرم کے ادر سنا ہوگا لوگ جو سے آمین بھولتے ہیں ہم ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریم اللہ اکت آپ نے حرم کے ادر دیکھا ہوگا کہ وہ جب ربو سے اٹھتے ہیں توبیہ اٹھاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں توبیہ اٹھاتے ہیں طرف ادھائیں اس کو کہتے ہیں یہ کون اس طریقے سے نماز ہمارے نبی نے دوہو ترہ نماز پڑھی لیکن شوافق امام شاہ اور امام احمد بن عمبر اس طریقے سے وہ اس حدیث کو پسند کرتے ہیں ان کے پاس دلیلیں ہیں ہم چواریس آمین کو دے ہیں ایک بار ہاتھ اٹھا دے ہیں ہم اس مسئلت کی پیاری بھی کرتے ہیں امام ابو بنی پر ہم ہو دا یہ امام ابو بنی تھا ان کے محلے کے در ایک نوجوان تھا پڑا شریر تھا وہ شراب بھی پیدا اور پورا محلہ اس سے بیزار تھا میرے باری سب سے بڑا بدبخت وہ آدمی ہیں جس سے جس کی تقلیف سے خود اس کا محلہ پہشان ہو ہر گناہ جبر ہو جانا اس کی ایک آدمی نے اگر کسی عورت سے درد کام کیا بدکاری کی پر ایک آدمی نے خود محلے کے اندر بگاڑ کر کے محلے کے اندر بدکاری آدمی ہے جو محلے کے اندر دردہ کام کر گ اس دی کے قدر محلے میں یہ ہو گا تو پھر امن ختم ہو جائے گا پھر لوگ سپیور نہیں رہیں گے ماں بیٹنیاں محبوظ نہیں رہے گی کسی کی عصصت اور آبرو محبوظ نہیں رہے گی اگر جوان آپ کے اندر یہ گندگی آگئی تو محلے کا پھورا امن ختم ہو جائے امام ابو محلے جس محلے میں رہے گے وہ لڑکا شریر تھا وہ کیا گیا تھا ازوان اونی وہ ایفتن ازوان وہ بلکہ دیتا کہ مجھ کو میرے محلے واروں نے زائے اور برباد کر دیا اور کیسے جوان پھورا 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 امام صاحب کو پتا چلا کہ وہ لڑکی آواز نہیں آرہی کیا ہو تو پتا چلا کہ دوار لوگ پھرکھان کر اس کو لے گئے آپ گورنر کے پاس گورنر کے پاس گورنر پھڑا ہو گیا آپ کی عصد کے آپ کے اکرام کے لئے امام پھورا نے پھورا کہ میں سپارش لے رہا ہوں کہ کیا ہوگا کہ امام صاحب جوان کہ آپ صاحب نے دیکھا کہ بہت سارے جوان تھے آپ میں پہت چانکردان کی ہی جوان ہیں اس کے ہاتھ میں بھرام لے کر آیا ہوں کہ آپ اس کو رہا کریں گورنر نے کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہو اگر آپ کہیں گے یہ سب چھوٹنے کے قابل ہیں تو میں سب کو چھوڑ ہوں اسلام حصودوں پر زادتوں کی رہاد سے آپ بہت شخصی ہے آپ کہو تو سب کو چھوڑ دیں گے آپ کہیں کہ اس کو چھوڑ تو آپ جیسے کہ امام صاحب نے کہا اس کو چھوڑ دو اب امام صاحب کو اگر 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 اتنا بڑا آدمی جس نے جج کے لئے قصور قرآن اور حدیث سے نکار جج کو کیسے فیصلہ دینا جج اس طریقے سے سنوائی کرے جج اس طریقے سے چھوڑ دے گا یہ سارے اصول تو اس آدمی نے قرآن حدیث سے نکارے تو یہ تو جج وں کا ہی باپ ہوا کہ جس کے اصول پر جج کو چلنا پڑتا ہے تو امام صاحب نے اس کو بات نکال کرنے رہا ہم نے دوست کو ضائع نہیں کیا لیکن ہم دوست کو چھوڑانے کے لئے تو روزان وقت رہا تھا کہ مجھے ضائع کر دیا ضائع کر دیا ہم نے کوئی ضائع نہیں کیا اس کو لائک ہو دی کہ ہاں میں میرے مہد والے تو پریشان کر رہا تھا امام صاحب یہ ہی رسلتوں کا مالی کو دائیں تو نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا تو اس میں سچی پکی توبا دی اور توبا کرنے کے بعد اس نوجوان کی زندگی کے اندر ایسی تبدیل آئی ایسی تبدیل آئی کہ پورے بغلاق کے لئے اور بغلاق کے لئے اور اطراف کے پورے علاقے کے لئے بہترین نمونا بھائیو اس وقت آپ اتنے کے حالات ملک کے حالات ہو سیاس کے حالات ہو ہر قسم کے حالات کے ادر اوپ اپنے نظر آرہا ہے اور لدے اور شریر لوگوں کی جو سوچ ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آرہی ہیں ایسے حالات کے ادر ہم کو کیا کرنا ہے ہم یتین نہیں ہم مسکین نہیں ہمارے دلین ہم کو یتین مسکین نہیں چھوڑا ہے ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ علماء یتین ہیں ان کی رہنوانی میں رہ کر کے ان حالات میں کیسے ڈھٹا جاتا ہے پر ہماری کیا کیا کمزوریاں ہیں کون سی کون سی گلدیاں جن گلدیوں سے ہمیں پاس آنا ہیں اور جو کمزوریوں کا سوران لانا ہیں کہ ہمارے پاس وقت تایم اور وقت ہے میرے بھائیو وقت تا جائے گا اور ہماری نسلے ہم سب کو داریاں دے گی کہ کن ہمارے بڑے بڑوں نے ہم کو بہتر معمول نہیں دیا تھا اس کے لدیجے میں آج ہم یہ دی دیکھ رہے ہیں اچھے روڑ ہیں اچھوں آنسوں کو میں بھی پہ جانتا ہوں اتلم ہیں بڑے لی ہیں یہاں کا طبقہ الحمدل اللہ بہت موشیہ ہے اللہ ایک پڑی سلامیتوں سے نواز آپ کی جوان لگتے بھی بہت بہت سلامیت ہیں تب تک بھائی اور ہم کبھی بھی اللہ کو رازی نہیں کر سب سے پہلے ہمارے ایک ایسی منٹریٹی کیوں کرتی جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی منٹریٹی کیوں ایسی کرتی ہے یہ گنتے راہوں پر کیوں چلے جاتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ وہ مزیدوں سے دور ہیں دین باتوں سے دور ہے تو ایسی گنتے مہمول میں گئی گزرے دور کے اندر اب قرآن دور آپ میں دیکھا ہو گیا ہمارے بڑے بڑے ساٹھ سال اوپر انہوں نے شرم ہیا دیکھی اپنے نہیں آسکتی انہوں پاک دور دروں کے اندر وہ نہیں آسکتا جوان اور ید لگوں کے اندر جو شرم ہیا انہوں نے دیکھی اپنے زمانے کے اندر انہیں آسکتی اب تو ہم دجوان پہ قریب جاتے اور دجاری فتنوں کا سامنا آئے ایسے اگر کے اندر ہماری بہت ساری زمیداری آنے ان زمیداری کو انہیں سمجھنا چاہ گئے اب امام سب نے بتایا اور جو ہمارے زمیداری انہیں بھی بتایا کہ دعا کے لئے نہ ہی ہو اس سلسلے میں مہتنگ ہے تو سمجھنا لوگوں کو حصہ لینا چاہئے جوان تو جوان ہوتے ہیں جوان وں کا کام جوشتہ ہوتا ہے یا ہوشتہ ہے وہ روشتے کام نہیں رہتے ان کی بہت یہ ہماری تیت ہوتا ہے جوان وں کا لیکن کچھ سنیر ہے ہماری کسی عورت پڑے گی اس لئے آپ میں ماشاءاللہ الحمدللہ معززز لوگ ہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں بڑے رکھے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ ضرائی گے پھر ترطیب سامنے آئے اور جب ترطیب سامنے آئے گی تو کسی طریقے سے ہمیں کام کرنا ہے جوان کو کیسے کام کرنا ہے وہ ہم ان کی رحمہ ہی